اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید آج ہم انشاءاللہ رزق میں کشادگی کی دعائیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ انسانوں کی ضروریات بھی پوری کی انہیں رزق اتا کیا انہیں زندگی بسر کرنے کے اسباب بھی فراہم کیے سورة الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اللہ خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم من يفعل من ذالکم من شئی سبحانہ وتعالی عما يشتکون اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تمہیں رزق دیا ہے پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کرے یعنی زندگی دے اور رزق دے یا موت دے وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی رازق ہے اور اس کی صفت الرزاق بھی ہے یعنی بہت زیادہ رزق دینے والا اس نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت تھی زمین کے اندر معیشت اور رزق کے وہ سارے سامان رکھ دیئے تھے جس کی زمین والوں کو ضرورت تھی یعنی جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو صرف اس پلانٹ کو نہیں پیدا کیا بلکہ اس کے اندر اسباب رزق بھی پیدا کر دیئے ہیں اور جتنی بھی مخلوقات پیدا کیوں جو انگنت ہیں ہم گن نہیں سکتے یعنی انسان تو انسان انسانوں کے علاوہ جنات پر ہیوانات چرن پرن درندے چونٹیاں کیڑے مکوڑے سمندر کی مخلوقات جو انگنت ہیں جن کی صرف اقسام یہ انگنت ہیں تو صرف ان کو پیدا نہیں کیا بلکہ ان سب کے رزق کی جو ضروریات تھی وہ بھی زمین کے اندر رکھ دی اور پھر آپ دیکھیں کب سے یہ زمین بنی ہے اور کب سے اس پر ہیوانات موجود ہیں اور وہ ہر روز کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں سبحان اللہ یعنی انسان سوچے اور اگر انسان اس کو شمار کرنا چاہے گننا چاہے تو آپ گن نہیں سکتے آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہر روز کتنی مخلوق کیا کچھ نہیں کھا جاتی اور پھر اگلے روز پھر اور پھر دن میں صرف ایک بار نہیں انسان تو ہیوانوں سے بھی زیادہ کئی کئی بار کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور دے رہا ہے اور دے رہا ہے ہزاروں سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور وہ سارے اسبابِ مجید زمین کے اندر ہیں یعنی ایسا نہیں کہ وہ کچھ کھا لیے تو پھر ختم ہوگے جیسے آپ اپنی پریج میں سے کچھ نکال لیں تو پھر دوبارہ تو وہ نہیں ملے گا جو آپ نے نکال لیا لیکن اللہ کی زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ نکالتے جا رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان میں سے پیدا کرتا چلا جا رہا ہے ایک ٹری جو آج ہمیں نظر آتا ہے معلوم نہیں اس کے پیچھے کتنی ہی چین ہے ٹریز کی کہ جن کا یہ بچہ ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے اور اس کی طاقت ہے اور اس کی پلاننگ ہے اسی لئے ہم جب رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں خالق پیدا اس نے کیا مالک بھی وہی مدبر بھی وہی رازق بھی وہی یعنی رب کے اندر رازق کا لفظ بھی آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت رزق بھی آتا ہے اس نے صرف پیدا نہیں کیا صرف وہ مالک ہی نہیں ان چیزوں کا بلکہ ان کی پلاننگ بھی کرتا ہے مدبر ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان سب کے رزق کا بھی احتمام کیا اور رزق تو ایک چیز ہے اور بھی تمام ضروریات کا احتمام کیا ہے سورة حود میں آتا ہے وَمَا مِن دَابْتٍ وَمَا مِن دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمہ ہے وہ پرندوں کو ان کے گھوصلوں میں سمندر کی تیہ میں چونٹیوں کو ان کے بلوں میں رزق فراہم کر رہا ہے اور رزق کا مالک بھی صرف وہی ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے وہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپا طلا دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے تانگ کر دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغِیرِ حِسَاب لیکن بندوں کے لئے حکم کیا ہے کہ وہ نکلیں رزق کی تلاش کریں اللہ سے رزق طلب کریں فَبْتَغُوا اِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَعْبُدُوهُ سو تم اللہی کے ہاں رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو ہیوانات رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں پرندے اپنے گونسنوں سے نکلتے ہیں چونٹیاں بلوں سے نکلتی ہیں اور اسی طرح باقی مخلوقات بھی اپنے رزق کی تلاش میں سارا دن مارے مارے پیرتی ہیں اور پھر رات کو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے گونسنوں سے پرندے اور رات کو پیٹ بھرے واپس لوٹتے ہیں لیکن اس پیٹ بھرنے کے لئے ان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور کوشش اور بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے جو وہ سارے کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کے لئے بھی لازم کیا ہے کہ اللہ کو الرازق سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرے محنت کرے بھاگ دوڑ کرے اور پھر اس کے بعد اس کی عبادت کے لئے بھی وقت نکالے پرندوں کی تو تسبیح کافی ہے لیکن انسان کو عبادت کی مختلف طریقے سکھائے گئے ہیں اس سلسلے میں آج کی دعا سورة المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ اے ہمارے رب تو ہم پر آسمان سے ایک خان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لئے عید ہو جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لئے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہترین رازق ہے اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاص واقع کی طرف اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھلایا تو ہواریوں نے اس پر لبھیک کہا آپ پر ایمان لائے اور ایمان میں مزید اتمنان کے لئے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے اس میں یہ قدرت ہے کہ ہم پر آسمان سے تیار شدہ کھانا اتارے یعنی بیسے تو اللہ تعالیٰ زمین سے رزق دے ہی رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آسمان سے ہمارے لئے کھانے کے لئے ریڈی ٹو ایٹ ہمارے لئے کھان اتارے یعنی پورا دسترخان نیچے آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکا اور اللہ سے ڈرائیا کیونکہ یہ ایک طرح کا موجزہ تھا اور موجزہ طلب کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تو پھر اس کی سزا بہت سخت ہے لیکن انہوں نے ہواریوں نے اپنے مطالبے کی تین وجوہات بتائیں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو ایک یہ کہ ہم فکرِ ماش سے آزاد ہو کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں دوسرے یہ کہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ آپ جو کچھ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ بالکل سچ ہے حقیقت ہے اور اللہ واقعی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور تیسرے یہ کہ جب وہ دسترخان نازل ہو تو پھر ہم سب خوش ہو جائیں ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ کھانا آئے گا تو اس کا تو پھر کیا ہی لطف ہوگا اور کیا ہی اس کا حساب ہوگا تو ہم اس دن کو پھر خوشی کا دن بنا لیں ہماری عید کا دن بن جائے اور پھر ہم آئندہ بھی اس دن کو یاد رکھتے ہوئے ہر سال عید بنایا کریں جب انہوں نے یہ مطالبہ سنا تو عیسیٰ علیہ السلام نے نہایت آجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کی لوگوں کا یہ مطالبہ اللہ تعالی کے سامنے پیش کر دیا اور اللہ تعالی سے دعا کی کہ لوگوں کو غیب سے رزق اتا فرمائے جو ان کے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک یادگار خوشی کا دن بن جائے اور یہ ایسا موجزہ ہو کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کس طرح آسمان سے اترا یعنی وہ زمین کے رزق سے پھر مختلف چیز ہو کیونکہ زمین کا رزق تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو کچھ زمین پیدا کرتی ہے اور جو سمندر سے اور مختلف سورسز سے ہمیں رزق حاصل ہوتا ہے لیکن یہ جو آسمان کا رزق ہے obviously یہ زمین کے رزق سے مختلف ہوگا تو اس سے ہمارا ایمان بڑھ جائے گا تو عیسی علیہ السلام نے عرض کی آپ دیکھئے دعاوں میں یا اللہم آتا ہے یا ربنا آتا ہے یہاں عیسی علیہ السلام میں دونوں سیگے استعمال کی ہیں اللہم ربنا یعنی خواریوں کا مطالبہ قبول کر کے اللہ سبحانو تعالی سے نہایت آجزی کے ساتھ دعا کی کہ اے اللہ اللہم اے اللہ ربنا جو ہمارا پالنے والا ہے جو ہمارا رب ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عیسی علیہ السلام اپنے آپ کو نہ اللہ سمجھتے تھے نہ اللہ کا بیٹا نہ ہی رب سمجھتے تھے بلکہ وہ اللہ سبحانو تعالی کو یا اللہم یعنی اللہم کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ یا اللہ اور یا رب کہہ کے پکار رہے تھے تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود رب نہیں تھے اور نہ ہی وہ اس کے قائل تھے اور نہ ہی وہ وہ کسی چیز میں اپنا کوئی اختیار سمجھتے تھے اور پھر یہ بھی دیکھئے کہ ہواریوں نے عیسی علیہ السلام سے یہ کیوں کہا کہ آپ دعا کریں اگر وہ انہی کو رب مانتے ہوتے تو انہی سے مانگ لیتے تو ان سے جب انہوں نے یہ کہا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کے ماننے والوں کے ذہن میں کہیں دور پار بھی یہ خیال نہیں تھا کہ عیسی علیہ السلام اللہ کا کوئی حصہ ہے نعوذ باللہ یا کوئی بیٹے ہیں یا کسی بھی طرح علوہیت کا کوئی مقام رکھتے ہیں وہ ان کو ایک نبی کے طور پر ہی سمجھتے تھے تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی ربوبیت کا اس بات کیا یا اس پر ایمان لائے پھر کہا تکون لنا عیدن لے اولنا و آخرنا عید کا لفظ آدھا یعود اسے ہے لوٹ کر آنا یعنی وہ خوشی جو بار بار آئے ہر سال پلٹ کر آئے یہ سالانہ بھی ہو سکتی ہے اور ہفتہ وار بھی مسلمانوں کی دو عیدیں سالانہ ہیں اور ایک ہفتہ وار ہیں اس کے علاوہ کوئی اور عید ثابت نہیں ہے جو ہم نے خود سے بنا لیا عیدیں وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں تو ہم سالانہ عید تو اچھی طرح بناتے ہیں لیکن افسوس یہ کہ جمعہ کا احتمام کم سے کم ہوتا جا رہا ہے جمعہ کے دن بھی غسل کرنا چاہیے اچھے ساف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے تیار ہونا چاہیے احتمام کرنا چاہیے یعنی جمعہ کا دن عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے یعنی وہ دن ہمارے لئے خاص دن ہے اسے خاص دن سمجھ کر ہی اس میں سارے کام کریں چاہے وہ عبادت کے ہوں یا جو دوسرے کام ہوں اور پھر آپ دیکھئے کہ انہوں نے کہا کہ وہ دن ہمارے لئے عید کا ہو لِاَوَّلِنَا وَآخِرِنَا ہمارے پہلی فرس جنریشن یعنی جو ہمارے دور کے لوگ ہیں وَآخِرِنَا اور جو ہمارے بعد میں آئیں گے وَآیَتَمْمِنْكَا اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو تیری قدرت کی علامت ہو یعنی عیسی علیہ السلام کی سچائی کی علامتوں کے یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے جو کہا وہ سچ کہا اور پھر وَرْزُقْنَا وَأَنْتَخَيْرُ الرَّازِكِينَ دعا بھی کی اور یہ رزق کے حصول کی دعا بھی ہے یعنی اتنا حصہ اگر انسان پڑھتا ہے وَرْزُقْنَا وَأَنْتَخَيْرُ الرَّازِكِينَ تُو ہمیں عطا کر ہمیں رزق دے اور تُو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے اور یہاں پر ہمیں کسی مشکت کے بغیر اپنے پاس سے رزق عطا فرما اب آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانو تعالی بہترین رازق ہے یعنی کس اعتبار سے کہ جو اس کی طرف سے رزق آتا ہے وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے اور کمیت کے اعتبار سے بہترین ہوتا ہے یعنی سب سے افضل ہوتا ہے اور انسانوں نے اس کی جو شکلیں بنا لی ہیں پروسس کر لیا اس کو اپنی کیفیت کے اعتبار سے بہترین نہیں رہا کیونکہ انسانوں کے لئے اس طرح فائدہ بان نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیزیں نیچرلی اکتی ہیں گروہ کرتی ہیں اور جو فریش فود آپ سی سے لیتے ہیں سی فود ہوتی ہے یا باقی غزاؤں کے مقابلے میں زیادہ صحت بند غزائیں ہوتی ہیں خیر اور رازق اور دوسرا یہ ہے کہ اس لئے بھی خیر اور رازقین کہا گیا اللہ تعالیٰ کو کہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کریں تو ابھی وہ ان کو اپنا رزق دیتا ہے وہ کفر بھی کریں اس کا انکار بھی کریں اس سے ناراض بھی ہو پھر بھی رزق دیتا ہے لیکن بندوں میں سے جو کسی کو رزق دیتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے حتیٰ کہ ماں باپ بھی اگر دیکھتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے تو وہ ان سے کنارہ کش ہو جاتا ہے آپ جہاں جاب کرتے ہیں جاب نہیں کریں تو آپ کو کوئی سیلری نہیں دے گا انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی آپ عبادت کریں یا نہ آپ نماز پڑھیں یا نہ آپ روزہ رکھیں یا نہ وہ آپ کو کھانے کو دیتا رہے گا تو اس دعا سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کو انسان جب دعا کرے تو بہت آجزی کے ساتھ دعا کرے اور اللہ تعالی کو اس کے بہترین ناموں کے ساتھ پکارے اللہم وربنا یہ دونوں نام اکٹھے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی یا رزاق یا فتاح اور پھر یہ کہ انتہائی آجزی اور انکساری رویے میں بھی ہونی چاہیے کہ اللہم وطاج ہے تو دینے والا ہے اور پھر اللہ تعالی سے بہترین رسک ماننا چاہیے یعنی تو بہترین رسک دینے والا اللہ تعالی کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے یعنی ہمیں بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی کیا کہا جا رہا ہے یعنی ہمیں بھی بہترین رسک اتا فرما رسک کیا چیز ہے یعنی رسک کا اطلاق کس کس چیز پر ہوتا ہے ابن منظور لسانو العرب میں کہتے ہیں رسک سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہر زندہ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے یعنی جس پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے خواہ وہ چیز مانوی ہو یا مادی ہو مانوی سمراد یعنی جس کو ہم چھو نہیں سکتے جس کو ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں محسوس کرتے ہیں لیکن ہم انٹینجبل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو رسک دونوں طرح ہوتا ہے ٹینجبل بھی اور انٹینجبل بھی اسی طرح باز نے یہ کہا کہ ہر نعمت ہی ایک طرح سے رزک ہے یعنی جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ ساری رزک ہیں یعنی صرف مال ہی رزک نہیں ہے بلکہ رزک کا ایک وسیع دروازہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ بندوں پر نعمتوں کی صورت میں انعام فرماتا ہے جیسے مال اولاد ہزبن اہل و ایال ماں باپ پھر اسی طرح صحت محبت قبولیت یہ ساری چیزیں رزک کہلاتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں مقرر کر دی گئی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزک مقرر کر رکھا ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے تو انسان کے لئے پھر کیا لازم ہے کہ اللہ جب دے تو پھر انسان شکر ادا کرے جیسے میں اوپر میں نے ذکر کیا کہ حصی اور معنوی دونوں اعتبار سے جو نیمتیں ہمیں ملی ہیں وہ رزک ہیں تو محبت بھی ایک رزک ہے محبت بھی ایک رزک ہے حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر رشک نہیں کیا سوائے خدیدہ رضی اللہ عنہ کے اور میں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا یعنی ان کو زمانہ نہیں پایا وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری زبا کرتے تو آپ فرماتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو وہ کہتی ہے کہ ایک دن میں غصے میں آگئی میں نے کہا آپ ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں اور اس کی سہیلیوں تک کا خیال رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد رزقت حبہا مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے یعنی اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی انسان کسی کو مرنے کے بعد صرف محبت کی وجہ سے یاد رکھ سکتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا کوئی خلبی تعلق ہو اور یہ بھی اللہ دلوں میں ڈالتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے رحمان ان کے لئے دلوں میں محبت ڈال دے گا آپ کسی سے زبردستی محبت نہیں کرا سکتے آپ کسی کے آگے رو پیٹ کے اس کے ساتھ غصہ کر کے اس کی منتیں کر کے یا اس کو مال دے کے یا اس کے ساتھ اس کی خوش آمد کر کے آپ اس سے کہیں آ مجھے محبت دیں آ مجھے محبت کریں کبھی بھی نہیں کوئی کرے گا جب تک اللہ دلوں میں محبت نہ ڈالے اور اگر آپ کے لئے اللہ نے کسی کے دل میں محبت ڈال دی ہے تو یہ اللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ نے رزق دیا ہے مجھے کیونکہ محبت کئی سے خریدی نہیں جا سکتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اگر زمین میں جو کچھ ہے سارے کے سارے بھی آپ خرچ کر دے دے دیں لوگوں کو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے یعنی نہ یہ مال سے خریدی جا سکتی ہے اور نہ ہی یہ کسی مطالبے سے خریدی جا سکتی ہے اور نہ ہی یہ احسان جتا کے اور کسی کو زلیل کر کے یا کسی کو کسی طرح مجبور کر کے محبت لی جا سکتی ہے یہ اللہ کی دین ہوتی ہے اور جس کو اللہ دے وہی محبت حاصل کرتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے بھاگنا چاہیے اللہ کی رضا کے کاموں میں اللہ سبحان و تعالی اور نہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے کہ نہیں کیونکہ کچھ بچوں کو ساری زندگی یہی یقین نہیں آتا کہ ماں محبت کرتی شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں ساری زندگی شک میں پڑی رہتی ہیں حتیٰ کہ بیمار پڑ جاتی ہیں باز خواہتی ہیں اور ریسنٹی کسی کے بارے میں جب پتا چلا کہ ان کا دماغ چل گیا ہے صرف اس بات پہ یعنی کہ ہزبن مجھ سے وہ محبت نہیں کرتا جو مجھے چاہیے اور اس کی وجہ سے مزری دنیا کی ہر نعمت ہے اس کے پاس لیکن اب وہ ایک طرح سے ذہنی مریض بن کی خاتم اور بہت سے عورتیں وہ تو خیر ایک سیویر کیس ہو گیا لیکن اس سے نچلے درجہ پر کسی نہ کسی ڈگریو کسی نہ کسی لیول پر ہر شخص کو یہ شکوہ رہتا ہے اور اس سے باہر نکلنا چاہیے کیونکہ انسان اس سے اپنی صلاحیتیں کھو دیتا ہے انسان کی پروڈکٹیوٹی ماری جاتی ہے جب انسان لوگوں کی محبت کا یا تو دیوانہ ہوتا ہے اور یا وہ اس کا فقیر بن جاتا ہے یا اس کو یہ پریشانی لگ جاتی ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتا کیونکہ اس سے انسان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا اس پریشانی سے اور پھر آپ دیکھئے کہ بعض وقت خواتین کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں ہرمونل چینجز ہوتے ہیں پیریٹس کا مسئلہ ہے بچوں کی بلادت کا مسئلہ ہے اور کئی طرح کی پریشانی ہیں بچوں کو دودھ پل آ رہی ہیں کتنی فیزیکل کنڈیشنز کتنی بدلتی جاتی ہیں جس کی وجہ سے عموماً وہ زیادہ اٹینشن سیکرز ہوتی ہیں تو یہ جو اٹینشن سیکنگ ہے یہ بھی ایک بیماری ہے یعنی اس میں بھی آپ آپ نے اپنا ریموٹ کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں دیا ہوا وہ آپ کو اٹینشن دے تو آپ خوش آپ کے اپنے پاس کوئی چیز نہیں کہ جس سے آپ خوش ہو سکیں بھئی آپ کے اپنے پاس کوئی چیز ہونی چاہیے آپ اپنے چائے کے کپ کو انجوائے کریں آپ اپنے بک ریڈنگ کو انجوائے کریں آپ اپنے گھر کے کام کو انجوائے کریں آپ مختلف چیزوں کے اندر مختلف ایکٹیوٹیز میں اپنے آپ کو انوالف کر کے وہاں سے آپ خوشی حاصل کریں اپنی خوشیاں اپنے بچوں کے اندر مت ڈال دیں کہ بچے سامنے ہوں گے تو میں خوش ہوں گی اور بچے نہیں تو میں خوشی نہیں آپ اپنی خوشیاں مال و دولت میں نہیں ڈالیں کہ میرے پر دھیر مال آئے گا آر مہینے تو پھر ہی میں خوش ہوں گی اور اگر کسی مہینے کے اوپر نیچے ہو گیا تو میری ساری خوشی چلی گئی چیزوں کے اندر انسانوں کے اندر خوشیاں نہیں ڈھونے اور سب سے بڑی خوشی تو خود اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کی یاد میں ہے اللہ کی عبادت میں ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کے دین میں ہے اس دین کے علم حاصل کرنے میں ہے اس علم کو سکھانے میں ہے اس کے راستے میں نکلنے کو ہے کیا آپ نے کسی حدیث میں صحابہ کرام کے میں سے کسی کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ وہ ذہنی مریض ہو گئے تھے کوئی منٹل اللیس تھی وہاں کوئی ایموشنل ایمبیلیسس تھی وہاں کوئی ان باتوں پر لڑائیاں تھی ہیں آپس میں وہاں ہرگز نہیں کیونکہ وہ ایموشنلی سٹرونگ تھے میں جانتی ہوں میں خود ایک عورت ہوں عورت ایموشنلی ویک ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں لیکن اس کو اپنی ویکنس نہ بننے دیں کانفیڈنٹ ہو سٹرونگ ہو اپنے لئے زندگی میں خود چیزیں تلاش کریں کہ جس سے جس کام کے لئے اللہ نے آپ کو بنایا آپ کی زندگی میں وہ کیا مقصد ہونا چاہیے وہ کونسا کام ایسا ہے کہ جس کو کر کے آپ کو خوشی ملتی اس کو پکڑ لیں اگر وہ جائز ہے اور اللہ کی حدود کی اندر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نہیں وہ کیونکہ اللہ نے ہر انسان یعنی میں آپ کے لئے سجیسٹ نہیں کر سکتا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا اور ہر انسان کی کسی کی ذہنی ضروریات اور طرح کی ہوتی کسی کی اور طرح سوچ ہوتی کوئی میتیمیٹکس میں بہت اچھا کوئی شاعری میں بہت اچھا کوئی لٹریچر میں بہت اچھا کوئی کسی چیز میں آپ دیکھیں آپ کی سٹرنڈ کیا ہے اللہ نے آپ کو کیا دے کے بھیجا ہے تو اس چیز کو تلاش کر اپنی سکلز کو ڈیولپ کریں اپنے آپ کو سٹرونگ کریں اور اپنی زندگی کو بہترین کاموں میں استعمال کریں کیونکہ اس پر انسار ہے آخرت کے درجے کا آج ضائع کر دیا نا اپنا وقت اور اپنی صلاحیت اور اپنی زندگی کیونکہ بعض لوگ تو پھر بیمار پڑھ کے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے اور بعض لوگ تو پھر نہ کسی عبادت کے لائق اور اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے پھر وہ زندگی کیا زندگی ہے پھر ایسا انسان یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو زینی مریض بن جائے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے سے اس کی کوئی زندگی زندگی ہے وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں وہ کیا زندگی جیتا ہے اسی لئے ہمیں دعا سکھائے گی کہ اللہ ہمیں ارزلالعمر سے بچا یعنی بڑھا پہ میں بھی جا کے بارے دماغ نہ خراب ہو کیونکہ جب لوگوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے حافظہ ختم بجھتا ہے کچھ لوگ آزائمر کے مریض ہو جاتا ہے کوئی ڈمنشیا ہو جاتا ہے وقت ایجنگ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کل کسی نے مجھے کسی عالم کی پکچر بھیجی کہ یہ پچھلے 51 یئر سے اس مسجد میں ایک سیم مسجد ہر سال پورا قرآن سنا رہے ہیں کہ اس سال بھی وہ 81 یئرز کے ہیں اور پورا قرآن سنائیں گے وہ بھی تو انسان ہیں ان کو اللہ نے اتنا سٹرانگ حافظہ کیوں دیا اس قرآن کیوں برکت کہ جب آپ نے ایک سوچ لیا کہ میں نے سال کے آخر میں یہ کام کرنا تو آپ پورا سال تیاری کریں گے میں سوچ رہی تھی کہ کہاں وہ کہاں ہم ہر سال قرآن سنانا حافظے سے اور اتنا ریگولرلی کنسسٹنسی کے ساتھ ایک کام کرتے چلے جانا کرتے چلے جانا یہ ہے نا رکابل رشک زندگیاں یہ تھوڑی ہے کہ آج رو رہے ہیں کل سو رہے ہیں پرسو کچھ کر رہے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ دنیا کے نہ آخرت کے یہ تو اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے تو ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے ہر شخص دیکھے اس نے اپنی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے دنیا کے کل کے لیے بھی اور آخرت کے کل کے لیے بھی اس کا فیوچر کیا ہے کیونکہ ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ کر رہا ہے تو رزک رزک کی کئی قسمیں ہیں اور پھر جب ہم رزک مانگیں اور جس چیز کی کمی ہمیں محسوس ہو وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں بندوں کے بیچے نہ جائیں بندوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں جیسے بندے کے آگے ہاتھ پھیلائیں روٹی مانگنا منع ہے نا یا انسان کو زلیل کرتا ہے ایسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں محبت مانگنا یا اور کوئی چیز دنیا کی مانگنا جو ہے وہ انسان کی قدر کو گھٹا دیتا ہے انسان کی ویلیوں کام ہو جاتی ہے لہٰذا اللہ سے یہ رزک مانگیں علم بھی رزک ہوتا ہے رب زدنی علمہ یہ رزک بھی اللہ سے مانگ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزک دو طرح کا دیتا ہے ایک عام رزک ہے جس سے ہر نیک اور فاجر فائدہ اٹھاتا ہے اس میں انسان ہیوان جن سب شامل ہیں سب کو کھانے کو دیتا ہے سب کو بنیادی بیسک نیٹ سب کی پوری ہو رہی ہے اور یہ جسمانی رزک ہے اور یہ اللہ نے تقسیم کیا اور ہر ایک کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے کیونکہ زندگی کا زندگی کا انحصار اس پر ہے زندگی اس پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ یہ رزک آپ کے پاس ہو دوسرا ہے خاص رزک یعنی رزک کی دوسری قسم خاص ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کے ہاتھ پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ رزک اتا کرتا ہے اور یہ ایمان اور توحید کا رزک ہے وہ اپنے رسولوں کے ذریعے جسے چاہتا ہے دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو اتا کرتا ہے جو اس کا حق دار ہے جو اس کا طلبگار ہے جو اس پہ شکر گزار ہے کیونکہ اگر آپ اس کی پروانی کرتے کہ آپ ہدایت کے رسلے پر یہ گمرائی پر تو اللہ کو بھی پروانی تو جو اس کو جو اس کو ڈیزارف کرتا ہے اور جو اس پہ پھر شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ اللہ ہدانی لہذا اللہ نے وہ جو نعمت اسلام دی میں شکر گزار ہوں اس پر تو اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے اور جیسے دنیاوی رزک کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں ایسے ہی اس رزک کے لیے ایمان اور ہدایت کے رزک کے لیے بھی اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں آپ کو کوشش کرنا پڑتے ہیں آپ کو نکلنا پڑتا ہے کہ آپ آپ کو یہ رزک بھی ملے یعنی یہ نہیں کہ دنیا کے رزک کے لیے تو ہم کوشش کریں اور جب دین کا رزک لینا ہو تو ہم کہیں اللہ اللہ تو بس ہدایت دے دے ہم گھر میں بیٹے ہیں ایسے نہیں اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی اور ہماری اسلامی تاریخ اسلامی ہسٹری ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح علماء نے ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر کیا ایک حدیث جاننے کے لیے اور اپنی زندگیاں کھپا دی پیدل بھی چلے اور سواریوں پر بھی اور لٹے بھی اور پٹے بھی اور گرمی اور سردی برداشت کی اور ہر طرح کی تکلیف اٹھائی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں ہم نے تو کچھ بھی افٹ نہیں لگائی کوئی قربانی نہیں دی تو ایمان میں اضافے کے لیے بھی آپ کو نکلنا پڑتا ہے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے بھی اجتماعیت چاہیے ہوتی علم اضافے کے لیے بھی اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قدر عزت اور محبت میں اضافہ تو اس کے لیے بھی آپ کو قربانیاں دینی پڑتی اس کے لیے آپ کو بندوں کی خدمت کرنی پڑتی عزت لینا چاہتے ہیں عزت دینی پڑتی ہے محبت لینا چاہتے ہیں محبت دینی پڑتی ہے یعنی اس دنیا میں اللہ تعالی نے ایک اصول بنایا ہے give and take پہلے give دینے والے بنو جب آپ کو ملے گا یہ انسانی کوششوں کی طرف انسانی کوششوں کا حصہ ہے اور باقی اس کے ساتھ ساتھ دعا اور اللہ پر اچھی امید اور یاد رکھئے سب سے بہترین رزق تو جنت ہے سب سے بہترین نعمت جنت ہے جو سب سے مکمل سب سے افضل سب سے معزز سب سے بلند سب سے زیادہ قائم رہنے والا ایسا رزق جو کبھی ختم نہیں ہوگا جس کی راہتیں اور لذتیں اور نعمتیں کبھی بھی ختم نہ ہوں گی اور یہ رزق مومنوں کے ساتھ خاص ہے یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ بھی صرف اللہ ہے رزق کی کنجیاں بس اس کے پاس ہیں قرآن مجید میں آتا ہے یَا أَيُّهَ النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ اَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ سکڑنے لگتا ہے کم ہونے لگتا ہے ایک وقت ہوتا ہے آپ اپنی جوانی کی پیک پر ہوتے ہیں خوب محنت کام کرتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے پھر آسا 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 کم ہوتا جاتا ہے پھر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر آپ وڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں یہ زندگی میں عام طور پر اوپر جانا نیچے آنا یہ سب دیکھتے ہی ہیں زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز ان کو کہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ عام دنوں میں بھی رسک چاہے جسمانی رسک ہو مال کی شکل میں ہو یا محبت ہو اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں ریلیشنز میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں یعنی انسانوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے ہر وقت ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہر وقت پیک پر نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا اللہ نے ہمارے لئے جذبات پنایا ہے بڑے خوبصورت نہیں ہے جذبات لیکن ہر وقت جذبات میں رہنا نقصان دے ہے ہر وقت جذباتی زندگی گزارنا نقصان دے ہے پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے وَفَرِحُ بِالْحَيَاةِ الدُّنِيَا اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے وَمَلْحَيَاةُ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعَا حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سامان کے سوا کچھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے پاس کمی ہو جاتی کہ وہ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْآرْتَ اسی کے پاس آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں یب سطور رزق رمیشہ پھر اس کی اپنی حکمت ہے اس کی تقسیم ہے جس کے لئے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے وَيَقْدِرُ وَتَنْقَرْ دیتا ہے وہ جانتا ہے پھیلا دیتا ہے دیکھتا ہے آزماتا ہے کتنا شکر ادا کرتا ہے لِيَا بْلُوَنِيَا اَشْكُرُ وَا مَاقْفُرُ اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے کہ مجھے آزمار ہے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں اور پھر تنگ کر دیتا ہے کہ سبر کرتا ہے یا وَاوَیَلَا کرتا ہے یا حرام طریقے اختیار کرنے لگتا ہے وہ بھی آزمائش ہو جاتی ہے بہرحال اس کے پاس تو خزانے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ بَلَرْلَ اللہ کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں اور ان میں سے وہ جس کو چاہے خوب نماز سکتا ہے اور جتنا چاہے تھے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دائیں ہاتھ بھرا ہوا اور دن رات کی فیاضی سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے تب سے اس نے کتنی فیاضی کی ہے دیرہ 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 لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی یعنی عطا کرنے سے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی تو جب ہم دعا کریں تو یہ میں آپ کو نولیج کیوں دے رہی ہوں تاکہ جب آپ اللہ سے رزق مانگیں تاکہ اللہ تعالی آپ کے پاس تو دیروں خزانے اور دینے سے کمی بھی نہیں ہوتی ایک طرح نا کہ آپ کسی زمانتے وہ کہتا بھی نہیں میں نہیں دے سکتا میرے تو اپنے لئے کافی نہیں انسان انسانوں کے ساتھ تو ایسا معاملہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے وہ خود موتاج ہیں لیکن اللہ تو موتاج نہیں نا کسی کا وہ تو بادشاہ ہے اور اس کے پاس تو خزانے ہیں اور وہ صرف کون کہے گا اور آپ کے پر دیر لگ جائیں گے تو یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانو تعالی کے پاس بہت کچھ ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے بندوں اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں سارے جمع ہو جائیں سب مانگیں اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگیں وہ عطا کر تو بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی واقعی نہیں ہوتی مگر جتنی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی ہوتی اللہ سبحانو تعالی کے خزانے آسمانوں میں بھی ہیں اور زمین میں بھی ہیں وَفِسْ سَمَائِ رِزْقُ خُمْ مَمَا تُوْ عَدُونَ اور پھر زمین پر بھی بے شمار ریسورسز ہیں انسان کو چاہیے کہ انسان آگے بڑھے اور کوشش کرے ہاتھوں میں اللہ سم سے پوچھا گیا میں نہیں نہ تاکل تم کہاں سے کھاتے ہو کہا مِنِن دِ اللَّهِ 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 کے پاس سے کہا گیا کیا اللہ تعالی آسمان سے تمہارے لئے دینار اور درم نازل پرمائیں گے انہوں نے کہا کیا اللہ صرف آسمان میں یعنی اس کے خزانے صرف آسمان میں یہ زمین بھی اسی کی ہے اور یہ آسمان بھی اسی کا ہے اگر وہ میرا رزق آسمان سے نہ دے گا تو زمین سے چلا کر میرے پاس لے آئے گا یعنی وہ کہیں سے بھی دے سکتا ہے ساری مخلوق کو دیکھتا ہے کمزور سے کمزور کرین چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی وہ رزق دیتا ہے ہمیرین کا موہ بھی نظر نہیں آتا وہ ان کے بھی ضروریات پوری کرتا ہے اور ابن کسیر کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہے کہ کوئے کے بچے جب نکلتے ہیں تو ان کے پروں پر بال سفید ہوتے ہیں یہ دیکھ کر ان کو بچوں سے نفرت ہوتی ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پروں کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے پھر ان کے ماں باپ واپس آتے ہیں اور انہیں دانا وغیرہ کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ابن کسیر کی تفسیر میں ہے کسی نے تجربہ کیا ہوگا ابتدائی ایام میں جبکہ ماں باپ ان بچوں سے متنفر ہو کے بھاگ جاتے ہیں اور پاس بھی نہیں آتا اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے مچھر ان کے پاس بھی دیتا ہے وہی ان کی کذاب بن جاتے ہیں کہاں سے وہ دیتا ہے یعنی اتنے چھوٹے آپ دیکھیں انڈا ہی کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بے دیتا ہے جاوز ان کی ضرورت پوری کرو تو جو ان مچھروں کو دیتا ہے جو ان پرندوں کو دیتا ہے جن کے ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں یا ماری جاتے ہیں وہ ہمیں نہیں دے سکتا وہ ہمیں ضرور دے سکتا ہے کبھی مایوس نہ ہو مایوسی کفر کیونکہ لوگوں کے پاس جب رسک تانگ ہوتا ہے نہیں ملتا نہیں ملتا تو پھر بعض وقت وہ مایوسی کی طرف تلے جاتے ہیں اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں کہ اللہ نے آج تک کھلایا اللہ نے آج تک دیا آگے بھی وہی دے گا اور وہ نافرمانوں کو بھی دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی کہ اللہ اس شہر قومن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رسک دے جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے تو انہوں نے کیا کہا تھا جس نے کفر کیا اسے بھی میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا اچھا دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نان بلیورز کے پاس بہت کچھ ہے تو ہم کہتے ہیں ان کے پاس اتنا کچھ ہے ان کو اتنا زیادہ کیوں دیا اللہ کے نزدیک وہ مچھر کے پر برابر بھی وہ کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کے پاس اس کے مقابلہ تو ایک تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ شخص نماز بھی نہیں پڑتا یہ روزہ نہیں رکھتا یہ فلان نہیں کرتا اور اس کو پھر بھی اللہ نے اتنا زیادہ دیا وہ زیادہ نہیں ہے وہ آپ کی چھوٹی نگائیں ان کو زیادہ دیکھ رہی ہیں جو اللہ نے آپ کو اس عبادت کے بدلے میں دینا ہے اپنے پاس وہ تو کہیں زیادہ ہے اس کے سامنے تو یہ ساری دنیا کا مال بھی مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے بہت ہی حکیر ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو جو دیتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے بنسبت اس کے جو اللہ کے پسندیدہ بندوں کو آگے ملنے والا ہے شیطان بھی اللہ ہی سے اپنا رزق مانگتا ہے ابلیس نے کہا میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا میرا رزق کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر وہ چیز جس پہ میرا نام نہ لیا جائے وہ بندوں کے ساتھ پہ شامل ہو جاتا ہے مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے اور یہ ان کیلئے بہت عزاز کی بات ہے اور آخرت کے رزق کو رزقا حسنا کہا گیا اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں بطن چھوڑا پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے یقینا اللہ انہیں ضرور رزق دے گا اچھا رزق دنیا میں رہے ہجرت کر کے کہیں گئے وہاں بھی مل جائے گا اور اگر مر کے اللہ کے پاس چلے گے شہید ہو گئے تو جنت میں بھی دسک ہے ان کے لئے بے شک اللہ ہی یقینا سب رزق دینے والوں سے بہترین ہے رزق کے معاملے میں بندوں کی ذمہ داری کیا ہے نمبر ایک اللہ پر بھروسہ کریں توقع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توقع کرو جس طرح حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح سے روزی دے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بڑے ہوئے آتے ہیں اللہ صبح نتارہ تو ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا ہے جب ماں خود بھی نکل آسکتی بچے کو اس نے وہاں بھی انتظام کیا پیدا ہوتے ہی اس کے سینے میں دودھ اتار دیا اللہ نے رزق کا احتمام کیا اور پھر جون جون انسان بڑا ہوتا جاتا ہے ضروریات مختلف ہوتی جاتی اس کے مطابق اس کو رزق ملتا چلا جاتا ہے ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندوں تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندوں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا اے میرے بندوں تم سب براہنا ہو سوائے اس کے جسے میں لباس دوں تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناوں گا یعنی یہ بیسک نیڈز ہیں انسان کی جن میں نمبر ون ہدایت ہے اور پھر اس کے بعد کھانا اور کپڑا یہ انسان کی بیسک نیڈز میں سے ہے لہذا ان نیٹس کے لئے بھی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور جب انسان اللہ سے مانگ کر کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو اتمنان بھی ہو جاتا ہے جتنا بھی اللہ تعالی دیتا ہے اور اس اتمنان کو قناعت کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے دیے پر راضی ہوتا ہے اور اس قناعت سے اتمنان نصیب ہوتا ہے پھر یعنی جب انسان کے اندر قناعت ہوتی ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا میں راضی ہوں اس پر میں خوش ہوں جتنا بھی میرے پاس ہے کیونکہ انسان اپنے سے کم والوں کو دیکھتا ہے نا تو خوش ہوتا ہے اور خوشی طائم میار بھی یہی ہے انسان اگر اپنے سوپر والے کو دیکھے گا تو کبھی خوش نہیں ہوگا لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان سب کچھ بھی لے کے خوش کیوں نہیں آج کیونکہ انسان صرف ضرورت کا نہیں چاہتا ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو راحت چاہتا ہے کہ مجھے یعنی کہ کمفرٹیبل لائف ملے جب کمفرٹیبل لائف مل جاتی ہے تو پھر عیش و عشرت چاہتا ہے کہ مجھے لگجوریس لائف ملے لہٰذا اس کی تو پھر کوئی حدی نہیں ہے تو انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا کبھی بھی سکون نہیں پاتا اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے جو کچھ ہے اس پر راضی رہے اور پھر اس کا دل دولت مند غناء وہ نہیں ہے دولت مندی وہ نہیں ہے جو بینک بیلنس سے یا بہت ساری سونے چاندی کے ڈھیر سے آپ دولت مند ہوتے ہیں اصل دولت مند وہ ہے جس کا دل دولت مند ہے کہ جو اس بات پر راضی ہے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے یعنی کسرت سے دولت مندی نہیں ہوتی بلکہ اس کے مقابلے میں قنات سے دولت مندی ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو یہ انسان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی یا انسان ان کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے جب ضرورت کا ہوتا ہے تو سب چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اور جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ انسان کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے کہ اس کو سنبھالو رکھو کرو اس کی حفاظت کرو وہ اسی کی پوجہ میں پھر لگا رہتا ہے انسان اور اپنے عالی مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے کہ وہ دنیا میں صرف مال اسباب کٹھا کر کے اس کی خدمت کرنے نہیں آیا بلکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہرس سے بچے کیونکہ ہرس کا نقصان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریورڈ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا کسی انسان کا مال کے لیے ہریس ہو جانا لالچی ہو جانا اور وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ملا ہے اس پہ راضی نہیں بس اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں اور زیادہ حتیٰ کہ مر ہی جاتا ہے دنیا سے ہی چلا جاتا ہے انسان اور اللہ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس نہ کوئی عبادت نہ کوئی خدمت نہ کوئی کچھ تو اس لیے انسان کو ہرس سے اور لالٹ سے بچنا چاہیے اس کے اندر قناہ ہونا چاہیے شکر گزاری ہونی چاہیے اور یہ شکر گزاری ہی انسان کی سعادت کی علامت ہوتی ہے خوش قسمت ترین انسان وہ ہے کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت کا ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہے حدیث میں آتا ہے اس شخص نے فلاح پائی جس نے اطاعت کی اور اس کو بقدر ضرورت رزق مل گیا اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا اس پر اس کو کنات کی توفیق مل گئی وہ خوش ہے اس پر جتنا ہے اس کے پاس تو گویا دنیا میں بھی کامیابی کا راز زیادہ ہونے میں نہیں ہے کہ زیادہ ہو بلکہ کنات میں ہے کیونکہ چاہت کی تو کوئی حدی نہیں نا انسان کی چاہت تو لا مطنائی ہے unlimited ہے جتنا اس کو مل جائے گا وہ کہے گا اس سے اور ہو اس سے اور ہو انسان کا پیٹ ترہ بھی بھرنے والا نہیں اس لیے انسان اپنی ساری کوششوں کا مرکز صرف دنیا کمانے میں نہ لگا دے بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی فکر کرے اور صرف جسمانی زندگی نہیں روحانی زندگی بھی گزارے اپنی روح کا حق بھی ادا کرے انسانوں کا حق بھی دینے والا ہو ضرورت کا سامان وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی کوئی ضرورت اٹکے نہ یعنی اس کے پاس اتنا ہو کہ اپنی بیسک ساری نیڈز جو ہے وہ کسی کی مدد کے بغیر خود پوری کر سکے اور اس کے لیے انسان محنت کرے کوشش کرے تو بہرحال رزق کا مالک اللہ ہے اور انسانوں کے پاس کچھ نہیں اگر کوئی یہ سمجھتا کہ کوئی انسان اس کے رزق کا مالک اور وہ اس کا رزق روک دے گا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے اس لیے انسان کو رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے جو ملا ہے اس پر راضی ہونا چاہیے مخلوق کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس کیا وہ مجھے کیوں نہیں ملتا اور حسد نہیں کرنا چاہیے کسی سے اور جب مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے اور جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْفُ وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا جو اللہ پر وروسہ کرے وہ اس کو کافی ہو جائے گا بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت ایک اندازہ مقرر کا رکھا ہے تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک رزق مقرر بھی ہے ماں کے پیٹ میں بچے کا رزق لکھا جاتا ہے اور جو مقدر میں ہے وہ رزق ملے گا بس طریقے حلال اتیار کریں اسی چیز کو حرام سنیں یعنی مثلاً ایک چیز کو پانے کے لیے دو دروازے جاتے ہیں اور آپ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے اور اس میں داخل ہو کر وہاں تک پہنچنا یعنی جاتے دونوں ڈور جو ہیں کوریڈور ایک جگہ پہ جا کے ملتے ہیں اب آپ دائیں طرف سے جاتے ہیں یا بائیں یہ آپ کی چوائس ہے آپ حلال طریقہ اختیار کرتے ہیں یا حرام یہ آپ کی چوائس ہے محنت تو دونوں میں کرنی پڑتی ہے حرام میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور حلال کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ جلد بازی نہ کرے اور حلال طریقے سے ہی رزق کو حاصل کرے اور پھر آپ دیکھئے کہ زمین میں چلنے پھرنے اور کوشش کرنے اور محنت کرنے اس کا حکم دیا گیا ہے سورة الملک روز آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا سو اس کے کندوں پہ چلو نکلو کام کرو اور اس کے دیئے ہمیں سے کھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کے جانا ہے یعنی مرنے کو نہ بھولو آخرت کی تیاری نہ بھولو یعنی دنیا میں لگ کے اپنی آخرت کو نہ بھولو انبیاء بھی رزق کی تلاش میں جاتے تھے اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے مکہ میں چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے کے لیے آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے جب کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں تھے تو آپ ان کی بی بی کے پاس گئے ان سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے یعنی کام پر گئے ہیں تو اس لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے انسان خود محنت کرے کام کرے اور پھر اعتدال سے کام لے یعنی سارا اپنا وقت ساری انرجی ساری جوانی ساری محنت سارا ٹیلنٹ صرف اس پہ نہ لگا دے بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقت نکالے بندوں کی خدمت کے لیے وقت نکالے فضیل بن ایاز کہتے ہیں لوگوں نے سچائی اور حلال رزق کی طلب سے زیادہ افضل زینت کسی اور چیز کے ساتھ اختیار نہیں کی ابو سعید خدری کہتے ہیں اے لوگو تنگ دستی تمہیں رزق کو ناجائز مقام سے حاصل کرنے پر نہ اکسائے اور پھر جو اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرے ان کو اختیار کرے توقل اسباب کے ساتھ ہوتا ہے اسباب کے بغیر نہیں اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ انسان کے پاس جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہونا اللہ کو پسند ہے جبکہ زیادہ کا مل جانا اللہ کی رضا مندی کی علامت نہیں یعنی آپ کو جو ملے آپ اس پر اللہ سے راضی ہیں لیکن اگر آپ زیادہ کے لالچ میں ہیں اور زیادہ مل گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے بہت راضی ہے تو رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ کی رضا کس میں ہے اور آپ کی رضا مندی کس میں ہونی چاہیے یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے رزق کا گھٹنا بڑھنا اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتا ہے اور کبھی رزق کی کمی خیر کا باعث بھی ہوتی ہے اور کبھی رزق وافر مقدار میں ہونا خیر کا باعث ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہ کچھ مشکل نہیں کہ سارے انسانوں کو وہ سب کچھ ہی دنیا میں ہی دے دیں جو وہ مانگ رہے ہیں لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ اپنے بندوں کے لئے رزق پراک کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتا ہے لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے خوب دیکھنے والا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فقر سے آزماتا بھی ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت کون ہوتے ہیں کس کی آزمائش زیادہ ہوتی فرمایا انبیاء انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کون فرمایا علماء عرض کیا پھر کون فرمایا نیک لوگ ان میں سے کسی کو جوہوں کے ساتھ آزمائی جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو مار ڈالتا ہے یعنی جسم کے اندر ایسی پیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کی موت کا سبب بن جاتے ہیں کسی کو فقر سے آزمائی جاتا ہے یعنی غربت سے آزمائی جاتا ہے یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی کمیس کے سوا کچھ نہیں پاتا حالانکہ وہ بہت نیک ہوتا ہے چنانچہ وہی وہ پہن لیتا ہے ان میں سے کچھ لوگ جن کو اس طرح کی تکلیف دے آزمائی جاتا ہے وہ اس آزمائی پر بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیئے جانے پر خوش ہوتا ہے کیوں خوش ہوتا ہے آزمائی آگئی اللہ کی طرف سے جیسے ایوب علیہ السلام پر آئی تھی اللہ سے ناراض نہیں تھے وہ کہتے تھے یا اللہ پہلے میرے بیوی بچہ بھی تھے اور میرے مال اسباب بھی تھے ان کے لیے مجھے وقت نکالنا پڑتا تھا اب تو سارے جب میرے پاس کچھ نہیں رہا تو میرا سارا وقت تیرے لیے ہو گیا اب تو صرف میں اور تُو ہے تو وہ اس پر زیادہ خوش تھے حالانکہ بہت تکلیف میں تھے تو کچھ لوگ تکلیف آنے پر بھی اللہ سے بڑے راضی ہوتے ہیں اور خوش رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین بندے تھے لیکن اکثر وقت فاکوں میں گزرتا تھا ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ سارا دن گھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے یعنی بعض وقت ایسے دن بھی آتے تھے خراب خجور تک نہ پاتے تھے جس سے آپ بیٹ بھر لیں حضرت عائشہ کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں دو بار کھایا تو اس میں سے ایک وقت صرف خجوریں ہوتی تھی پکا وہ کھانا نہیں ہوتا تھا یعنی ون میل اڈے ہوتا تھا تو بہرحال یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جس کو جتنا چاہے دے اور جس کا جب چاہے اپنی حکمت کے تحت کم کر دے لیکن آج چونکہ ہمارا موضوع رزق میں کشادگی کی دعائیں ہیں تو ہم مختصرا دیکھ لیتے ہیں کہ دعاؤں کے علاوہ وہ کون سے اسباب ہیں جو رزق بڑھانے کا سبب بنتے ہیں جن سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے دوست پہلی چیز ہے ایمان اور تقوی اختیار کرنا ایمان اور تقوی سورة اللہ رافعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَقْسِبُونَ اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے تو ایمان اور تقوی سے رزق آتا ہے پھر ایمان اور عمل سالح نیک عامال کرنے والے کے لیے بھی رزق آتا ہے سعید بن منصور سے مربی ہے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا حیاتن طیبہ کمانا حلال رزق یعنی اس کو حلال رزق اطاع کریں گے اور آخرت میں جب اللہ کے پاس آئے گا وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ تو اپنے عامال کا بہترین بدلہ پائے گا پھر آپ دیکھئے کہ دوسری چیز یہ ہے یعنی ایمان تقوی اور عمل سالح کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض کو ادا کرے قرآن مجید میں آتا ہے رِجَالٌ لَا تُلْحِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنْ اَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلڑ جائیں گے تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ بزنس کرتے ہیں جاب کرتے ہیں جب نماز کا وقت آجائے تو آپ کو نماز کے لیے اُٹھ جانا چاہیے پھر اللہ کی اطاعت کے کام عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی پس تم اللہ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں میانہ ربی اختیار کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا ڈیلے ہونا تمہیں اس بات پر اکسادے کہ تم اللہ کی نافرمانیا کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ یاد رکھو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے ابن قیم کہتے ہیں جیسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا رزق کے حصول کا باعث ہے اسی طرح تقوی چھوڑ دینا فقر و فاقہ کا باعث بھی بن جاتا ہے اسی طرح نافرمانیوں کو چھوڑنا رزق میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے پھر ہے شکر گزار بننا جو ہے اس پر شکر گزار رہے ہیں کنات کریں اور شکر کریں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمت دوں گا پھر ہے توبہ استغفار کرنا توبہ استغفار نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا تمہیں باغات عطا کرے گا تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا یعنی دنیا کے یہ سارے خوشگوار سامان زندگی تمہیں عطا کرے گا اگر تم استغفار کرتے رہے یعنی گناہوں کی معافی مانگتے رہو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی یہ نعمتیں تمہیں عطا کرے گا اسی طرح حود علیہ السلام نے کہا تھا اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت دے گا اور مجرم بنتے ہوئے مو نہ موڑو سالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو ثُمَّتُوبُوا إِلَئِ پھر اس سے توبہ کرو يُمَتَّيْكُمْ مَتَاً حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِمْ مُسَمَّا وہ ایک خاص مدد تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا کیونکہ ہرے کو پھر موتو آنی ہے وَيُؤْتِكُلَّذِي فَضْلٍ فَضْلَ اور ہر صاحبِ فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا پھر اسی طرح تسبیحات کی کسرت سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے تسبیح پڑھنا نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا اور باتیں بھی تھی اس میں ایک تھی یہ بھی تھی کہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ کا ورد کرتے رہنا یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے تو جسے رزق کی تنگی ہو وہ تسبیح کی کسرت کر دے پھر پیدر پہ حج اور عمرہ کرنے سے فقر دور ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے پیدر پہ کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے لوہے سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے پھر صلح رحمی کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے رشتہ داروں کو دینے سے ان کے ساتھ نبھانے سے ان سے اچھا سلوک کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں بست ہو یا اس کی عمر دراز ہو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے پھر دوسروں پر خرچ کرنے سے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رازق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم انفق علی کا تم خرچ کرو میں تم پہ اور خرچ کروں گا تم دینے والے بنو تمہیں اور دوں گا پھر کمزور لوگوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے رزق کا ملنا یعنی جو اپنے لئے خود نہیں کما سکتے بیمار ہیں معذور ہیں زیادہ عمر کے ہیں یا کوئی بھی ریزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے زعافہ اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو کیونکہ تم لوگ اپنے کمزور لوگوں ہی کے ذریعے سے رزق دیے جاتے اور مدد کیے جاتے یعنی تم کمزوروں پر خرچ کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا پھر طالب علم پر خرچ کرنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا یعنی علم حاصل کرتا دوسرا بھائی کماتا تھا تو کمائی کرنے والے بھائی نے دوسرے بھائی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یہ کچھ کماتا نہیں ہے آپ نے فرمایا شاید تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جاتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روز آتا ہے پڑھتا پڑھاتا ہے اور تم کام کرتے ہو تو اس کا رزق بھی اللہ تمہارے ذریعے سے لا رہا ہے پھر دن کے آغاز میں کام کرنا ارلی مارننگ کام سٹارٹ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لئے ان کی صبحوں میں برکت ڈال دے تو جو لوگ صبحوں میں سوتے رہتے ہیں پھر وہ رزق سے محروم ہو جاتے ہیں ان کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مہم یا لشکر روانہ کرنا ہوتا تو انہیں دن کے پہلے حصے میں روانہ کرتے ہیں ارلی مارننگ بیجتے تھے ٹرابلنگ ہوتی کوئی کام ہوتا صبح صبح رہے یعنی لاس مومنٹ پر ڈیلیڈ نہیں کرتے تھے سخر رضی اللہ عنہ ایک تاجر صحابی تھے وہ اپنے کارندوں کو جس سیلز مین ہیں وغیرہ ہیں ان کو دن کے پہلے حصے میں روانہ کر دیتے تھے چنانچہ وہ مالدار ہو گئے ان کا مال خوب بڑھ گیا کیونکہ اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی وہی ہیں انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا اس پہ عمل کیا اور خود بھی فائدہ اٹھایا پھر خرید و فروخت میں سچ بولنا سچ سے برکت ہوتی ہے اور جھوٹ سے تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے پھر اسی طرح ایک کال ہے کہ رسک چار چیزیں رسک لاتی ہیں رات کا قیام تحجد پڑیں سہری کے وقت کسرت سے استغفار صدقہ کرتے رہنا اور دن کے پہلے اور آخری حصے میں اللہ کا ذکر کرنا صبح و شام اللہ کا ذکر نمازوں کے علاوہ ذکر کی بات ہے رسک سے کچھ چیزیں محروم بھی کر دیتے ہیں سب سے بڑی چیز گناہ گناہوں کی وجہ سے رسک سے محرومی ہو جاتی ہے حسن بسری کہتے ہیں اللہ کی قسم بادل میں تمہارے لئے رسک ہے لیکن تم اپنی غلطیوں اور عمال کی وجہ سے اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں یعنی تم پہ نہیں برس ناشکری رسک برباد کر دیتی ہے جو ہوتا ہے وہ بھی صحیح استعمال نہیں ہوتا زائع ہو جاتا ہے جو قوم سبا کی بھی سال قرآن میں آتی ہے اور ایک بستی کی جو امن والی مطمئن تھی لیکن انہوں نے ناشکری کی تو خوف اور بھوک ان پر مسلط ہو گئی پھر خرچ نہ کرنا دینا نہیں کسی کو استعمال نہ کرنا صرف جوڑ جوڑ کے رکھنا حضرت اسمہ کہتی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اس وقت میں کچھ گن رہی تھی اور ناپ رہی تھی آپ نے فرمایا اسمہ گن گن کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس سے کچھ جانے والے کو یا آنے والے کو شمار نہیں کی دے دیتی تھی ایسے ہی اور آ جاتا تھا اور گن کے نہیں رکھتے بس جو آگے آگے جو چلا گیا چلا گیا اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم ہوا اللہ نے مجھے اس کا بدل عطا کر دیا پھر خرچ نہ کرنے سے مال ضائع ہو جانا ابو رارہ کہتے ہیں کوئی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا کر اور دوسرا کہتا ہے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے پھر اسی طرح ہر آنے والا بچہ اپنا رزق لے کے آتا ہے اس کو قتل کر دینا ختم کر دینا رزق کا دروازہ بند کرنا ہے پھر قطع رحمی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا عجر بہت جلدی ملتا ہے وہ صلح رحمی ہے یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاضر و فاسق ہوتے ہیں لیکن جب وہ صلح رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں ان کے افراد بڑھ جاتے ہیں پھر اسی طرح لوگوں سے مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ اس کی ضرورت پر یعنی اس کو محتاج ہی کرتے ہیں یعنی صرف دوسروں کے مال پر نظر رکھنا دوسروں کی کمائی پر زندگی گزارنا اور صرف ان ہی کے ان ہی سے ان ہی کے مال پر توقع رکھ کر خود کشنا کرنا اس سے انسان کے اندر جرت اور حوصلہ ختم ہو جاتا ہے اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں ہیں دعائیں سب سے پہلی دعا تو یہ وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اسی طرح اللہم ورزقنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہم ورزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا پھر اللہم وَغْفِرْ لِي وَرْحَمْنِي وَعَافِنِي وَرْزُقْنِي اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما مجھے آفیت دے مجھے رزق عطا فرما ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفیت مانگو رزق مانگو آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی تو ہر طرح کی خیرات و برکات آ جاتی اور جب آفیت ہوتی تو ہر طرح کے فتنوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے ہر طرح کی آزمائشوں سے بچ جاتا ہے اور جب رزق آتا ہے تو انسان بے نیاز ہو جاتا ہے فقیر فقر سے بچ جاتا ہے بہت ہی خوبصورت دعا ہے اسی طرح ایک اور دعا میں آتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی ایک اور برجنیون یہاں ہدایت کا اضافہ ہے پھر ہے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا حسن بسری کہتے ہیں علم دو طرح کے ہیں زبان کا علم اور دل کا علم پس دل کا علم نفع بخش علم ہے اور زبان کا علم اللہ کی طرف سے ابن آدم پر حجت ہے علم نافع وہ ہے جو بندے کے اندر سکینت اور اللہ کی خشیت پیدا کر دے اور صرف زبان پر ہی علم کا ہونا صرف باتیں کرنا جو ہے وہ علم نافع نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت ساری باتیں پتا ہیں لیکن آپ کرتے کراتے کچھ نہیں عمل کے وقت زیرو ہیں اور اس کے حلال طیب جو انسان محنت سے کماتا ہے اور خبیص وہ جو انسان حرام سے لیتا ہے اور مقبول عمل وہ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کیا جاتا ہے اگلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الفقر والقلت والزلت واعوذ بکا من انعظلم او ازلم اے اللہ میں فقر و فاکا قلت اور زلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کیونکہ فقر و فاکا قلت اور زلت لاتا ہے اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے دعا اصل میں کیا انسان کی تڑپ کا اظہار ہے انسان کسی چیز کی بہت خواہش کرے اور پھر وہ لوگوں کی طرف دیکھنے کی وجہ ہے اللہ سے مانگیں تو جب انسان اپنی پوری توجہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف کر دیتا ہے اور پھر جو اس کے دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ زبان سے نکلنا شروع ہوتی ہے تو یہ سب سے بہترین دعا ہوتی ہے اور جو شخص حقیقی معنی میں محتاجی سے بچنا چاہتا ہوگا پھر وہ ضرور یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے فقر سے بچانا اور پھر جو شخص ذلت سے ڈرتا ہوگا وہ بھی یہ دعا کرے گا کہ اللہ ذلت سے بچانا اور اسی طرح قلت سے بھی کہ اللہ جیسے پنجابی میں لوڑ کی تھوڑنا جو چیزیں ضرورت ہیں وہ کم نہ پڑے کسی پہ ظلم نہ کروں اور کوئی مجھ پہ ظلم نہ کرے بہت ہی خوبصورت دعا ہے یعنی نہ میں کسی کے حق پہ زیادتی کروں نہ کوئی نہ کسی کے حق میں زیادتی کروں نہ کوئی میرے حق میں زیادتی کرے نہ میں لوگوں کی نگاہوں میں ظلیل ہوں کہ وہ مجھے حقیق جانے اور مجھے ظلیل و خار کر دیں پھر دعا ہے لا الہ الا اللہ الواحد القحار رب السماوات والارد وما بینہم العزیز الغفار نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اور غالب اور بہت بخشنے والا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے کروٹیں پلٹتے تھے سائیڈز بدلتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی صفت القحار اس میں بیان ہوئی ہے جو ساری مخلوب پر غالب ہے اور العزیز جو کامل عزت کا مالک ہے زبردست ہے غفار جو بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف دعا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ساری ایک طرف توحید کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں پھر ہے اللہ اکفنی بحلالکا ان حرامکا و اغنینی بفضلکا امن سواکا اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بینیاز کر دے اصل میں مومن کا اعتقاد یہ ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ مارا یقین ہونا چاہیے وہی انسان کے لئے مقدر کرتا ہے اور مومن اللہ سے ہی رزق حلال کا سوال کرتا ہے کہ انسان حلال کو اختیار کرنے کی طاقت کے باوجود اگر حرام کی طرف جاتا ہے زیادہ کے لئے تو انسان یا اس کی خواہش ہے یا لالچ ہے تو وہ دعا کرے اللہم مکفنی بحلالکا ان حرام اللہ جو حلال تو نے مجھے دیا ہے میرے لئے یہی کافی ہو جائے کہ میں حرام رستے اختیار کروں یعنی حرام سے مجھے بچا لینا وَأَغْلِنِي بِفَضْلِكَ أَمَّنْ سِوَاكَ اور اپنے فضل سے غنی کر دے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے اپنی ضرورت کے لئے کسی کا موتاج نہ ہونا پڑے پھر ہے اہلا میں تری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائیں یعنی جو میرے پاس ہے اس میں سے کچھ چلا جائے میرے ہاتھ سے یہ ایسا نہ ہو تیری دی ہوئی آفیت پلٹ جائے یعنی اللہ ایسا نہ ہو کوئی ناگہانی عذاب آ جائے یعنی اللہ ایسا نہ ہو اور تیرے تمام غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو نعمتوں میں دین و دنیا دونوں کی نعمتیں شامل ہیں اور تحولی آفیتک یعنی صحت کی حالت بیماری سے نہ بدل جائے گئے اور فجاعت نقمتک کہ اللہ تعالیٰ اچانک تیری پکڑنا آ جائے گئے پھر ہے ایک اور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو بھی کھانا کھلائیں تو وہ یوں دعا کرے اے اللہ ہمارے لئے اس کھانے میں برکر ڈال اور ہمیں اس سے بہتر کھانا عطا فرما پھر ایک اور دعا ہے اللہم مبارک لنا فی سمرنا و بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی سائنا و بارک لنا فی مدنا اے اللہ ہمارے لئے پھلوں میں برکت عطا فرما ہمارے لئے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما اور ہمارے لئے ہمارے ساہ میں برکت عطا فرما اور ہمارے لئے ہمارے مد میں برکت عطا فرما پہمانے آئی دو کہ اللہ یہ ساری چیزوں میں برکت ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مدینہ کی برکت کے لیے دعا کی تھی اور پھر آخر میں اللہم اینی اعوذ بکا من زبال ایساری اللہم لکا الحمد کل اللہم لا قابض لما بسطا ولا مقرب لما باعتا ولا مبائد لما قربتا ولا موطی لما بناتا ولا مانع لما آتیتا اللہم مبسط علینا من برکاتک ورحمتک وفدلک ورزقک اللہم انی اسالک النیم المقیم اللذی لا یحول ولا یزول اللہم انی اسالک النیم یوم العیلہ والامن یوم الحرب اللہم آئذن بکا من سوء ما آتیتنا وشر ما منات مننا اے اللہ تیری ہیلئے ہر قسم کی تعریف ہے اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں جو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں جسے تو نزدیک کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں جسے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں اے اللہ ہم پر اپنی برکات اپنی رحمت اپنے فضل اپنے رزق کو پھیلا دے اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہے ہیں نہ تیری اطاعت میں خائل ہو نہ ظاہل ہو اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن نعمت اور جنگ کے دن امن کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تُو نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تُو نے ہم سے روک لی بہت ہی خوبصورت دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہم انی اسالوکا فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تقبر اللی و ترحمنی و اذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون اسالوکا حبکا و حب من يحبوکا و حب عمل یقربو الى حبک اللہم انہار رزق کے ساتھ محبتوں کا رزق بھی عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آج کے لیے یہ دعائیں جو ہیں اس کمپلٹ میں بھی ہیں رزق میں کشادگی کی دعائیں آپ اگر اپنا ایک چھوٹی سی باسکٹ بنا لیں تو سارے کارڈز اس میں رکھ دیا کریں اور اگر ہو سکے تو نماز کی جگہ کے قریب ایک نماز کے بعد ایک اٹھایا سارے ذکر کر لی دوسری کے بعد دوسرا اٹھایا دوسری کے بعد تیسرا اٹھایا چوتھے کے بعد چوتھا یا کوئی بھی اور اپنا آپ کے جو فارغ وقت جیسے کہہ دے آپ کی کوئی ہوبی ٹائم تو وہ دعا بنا لیں کہ آپ دعا والی ٹیبل کے پاس بیٹھ جائیں اور کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے اللہ سے مانگنا شکر کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا دعاوں سے دنیا اور آخرت دونوں کی خیر آتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم ہر طرح کی خیر مانتے ہیں وآخر دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ